ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اسی حوالے سے ایکسپریس نیوز کے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے تفصیلات بتائیں گے بلال غوری کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کاشیف حسین راول پنڈی سے ہمارے ساتھ کیسر شرازی موجود ہوں گے جبکہ پشاور سے ہمیں آگاہ کریں گے محمد حارون کاشیف حسین کراچی میں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی کاشیف حسین بتائے گا کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کیا ہیں کیا سما ہیں کیا مناظر ہیں جی بالکل یہ کراچی کی گلی گلی سڑک میں ہر راستے کو سجائے گیا راستہ کیا گیا اس وقت عوام جو ہیں سڑکوں پر جشن منا رہے ہیں یہ چلسلہ گزشتہ شب سے جاری ہے عمارتوں کو سجائے گیا مساجد کو سجائے گیا گلی محلوں میں چراغہ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے اجتماعات ہو رہے ہیں شہر کے اندر درود و سلام کی محفیلیں کئی سجائے جاری ہیں کئی نابخانی کی جاری ہیں اس وقت کراچی میں سب سے بڑا اجتماعہ نشتر فارک میں جاری ہے ملاد النبی کانفرنس کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے علماء و مشاہد اس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی قراردادیں پیش کی جاری ہیں جس میں یہ مطالبہ کی جارہا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو رائچ کیا جائے اس کے علاوہ سود کا خاتمہ کیا جائے آج جو کانفرنس ہے اس سے قبل یہاں کراچی میں مرکزی جلوس نکالا گیا ممن مسجد سے یہ جلوس برامد ہوا جو اہل سنت والجماعت کے شاہ عبدالحق کی قیادت میں نشتر پارک پہنچا دیگر جو اہل سنت والجماعت کی تنظیمیں تھی اس کے تحت بھی مختلف علاقوں سے راستوں سے ہوتے ہوئے جلوس اس مرکزی جلسہ گاہ تک پہنچے جہاں پر یہ ملاد مصطفیٰ کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر اجتماعات مناکن کے جارہے ہیں جہاں پر ملک کی ترقی و استحقام کے لیے یہ سلامتی کے لیے دعائیں کی جاری ہیں فلسطین اس اجتماع میں بھی اور دیگر اجتماعات میں بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ عزارہ یکجیدی کیا گیا کشمیر کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں اس وقت جاری اجتماع کے اندر بڑی تعداد میں مدارس کے طلبہ بھی موجود ہیں جو جنہوں نے حدیعہ ناتخانی کی اور حدیعہ عقیدت پیش کیا اس کے علاوہ مختلف جو گلیاں ہیں وہاں پر چراغہ کیا جارہا ہے ناتخانی کی محافل کی جاری ہے درود و سلام پیش کیا جارہے ہیں کراچی کی سڑکوں کو آراستہ کیا گیا ہے چراغہ کیا گیا ہے شہر کے اندر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیا گیا تھا مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے بھی غیر معمولی انتظامات کیا گیا تھا چار ادار سے زائد اہل کار یہاں پر تائینات تھے اہل کار تائینات کیے گئے ہیں کاشف آپ ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں بلال غوری ہمارے ساتھ ہیں بلال آپ کہیے کیا مناصف دیکھ رہے ہیں کیا سما ہے اور نظر نیاز کا سلسلہ یقینا جاری ہے بلکل لاہور میں جشن عید مولادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوشک روز سے منایا گیا دن کا آغاز سبائی دارک عمر لاہور میں اکیس توپ آف اسلامی سے کیا گیا اس کے بعد نماز فجر میں لوگ نماز ادا کرنے کے بعد درود و سلام پڑھتے ہوئے ٹولیوں کی صورت میں کافلے کی صورت میں چلوس کے صورت میں باہر نکلے اور درود و سلام پڑھتے رہے چلوس کے راستے پر مختلف جگہ پر کیمپ لگائے گئے تھے جہاں پر جو آشکہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا ان پر گل پاشی کی گئے اور ان میں لنگر تقسیم کیا گیا خاص طور پر چلوس میں بچے بڑے چھوٹے بزرگ خواتین سب ہی شامل تھے اور چلوس میں شرکہ جو بچے تھے ان میں مٹھائی تقسیم گئی گئی ان میں مٹھائی تقسیم گئی دودھ تقسیم کیا گیا انہیں شربت دیا گیا اسی طرح بڑوں میں لنگر تقسیم کیا گیا لنگر کے حلوالے سے بات کی جو تو پریانی تھی نان تھے کورما تھا زردہ تھا حلوہ تھا جو یہ آشکہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سارا انتظامہ کیا گیا تھا اور شہر کو اگر دیکھا تھا جو شہر کو ایک دولنگ کی طرح سجایا گیا ہے لوگوں نے گھروں پر چراغہ کیا ہوا ہے برکی کمکموں سے گھروں کو سجایا گیا ہے نیم و سرکاری برڈنگوز کو جونسہ ہے وہ بھی برکی کمکموں سے سجایا گیا ہے نیجی طور پر اور سرکاری طور پر بھی محفلے سے سجائی گئی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ قیدت دیش کیا جائے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ و روشنی ڈالی گئی ہے سرکاری سطح پر بھی ایک تقریب مرنکت کہی گئی جس میں وزیراعظم محمد شباز شریف نے شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالی یہ سنسلہ ابھی تک جاری ہے اور جو آشکہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آشکہ نے مصطفی اس کو بارپور طریقے سے مذہبی جوش و جذوے سے منا رہے ہیں اس کا مذہبی جوش و جذوے کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ ملک و قوم کے لئے بھی دعائیں مانگی جاری ہیں عالمِ اسلام کے لئے دعائیں مانگی جاری ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگی جاری ہیں اور یہ سنسلہ اب تک جاری ہے اگر نوہور کو اس وقت دیکھا جائے تو نوہور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس وقت ایک دولن کا حضرت محبت کا اظہار کیا جارہا ہے راولپنڈی کا روح کر لیتے ہیں کیسر شرازی ہمارے ساتھ ہیں کیسر شرازی بتائے گا اشاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عشق کا اظہار کس طرح سے کر رہے ہیں راولپنڈی میں جڑوا شراز راولپنڈی اور اسلام آباد میں جشنِ عیدِ ملاد و نبی ان شایانِ شان طریقے سے مذہبی جوشو خروش کے ساتھ ملائے جا رہا ہے اس حوالے سے راولپنڈی میں دو مرکزی جلوس نکالے گئے ایک شہر سے اور کینٹ سے دونوں مرکزی جلوس جو بڑے انتہائی پورا امن انداز میں اور درودہ پاک کی گونج میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے صبح کے وقت دوپیر کے وقت کیونکہ گرمی تھی دوبتی حبستی کچھ تعداد کم تھی لیکن اب غروبِ افتاب کے ساتھ ہی ایک تو تھنڈی ہواین چلی لگی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور اس کے علاوہ لائٹس آن ہونے سے پورا جلوس کے روٹس ہیں جو پورا شہر ہے وہ رنگ برنگی روشنیوں سے بھکہ نور بن گیا اور اس وقت جو ہے فیملیز کی بہت بڑی تعداد نے بھی جلوس کی طرف رکھ کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ جلوس کے تمام رستوں میں آشکان رسول کے لئے دودھ میٹھے مشروبات کھانوں کی سبیلیں لگا گئی ہیں خاص کر اس دفعہ جو ہے لاہور کے جو سپیشل پوڑے ہیں ان کے بھی اور جلیبی کے بھی خصوصی سٹال لگا گیا جہاں آشکان رسول کی مفت انداز میں ان کی توازوں کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پورے جلوس کے روٹ میں جو ہے وہ استقبالی کیم بھی لگا گئے استقبالی کیم میں تمام آنے والی جو ملاد کمیٹی ہیں ان کے جو شرکہ ہیں وہ ناتے رسول مقبول پیش کرتے ہیں جس کے بعد انہیں انعماد دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ شہر کی تمام مساجد میں بھی محفل ملاد منعکت کی گئی ہیں اس کے علاوہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی انتہائی سخت اور فول پروف کیے گئے ہیں پولیس کے باری نفری بھی تائنات ہے اور ملاد کے جلوس میں یہ جو شرکت ہے یہ وارٹ رو گیٹ سے کی گئی ہے راول پنڈی میں جو ملاد کے جلوس راحت کو بارہ بجے اپنی منظر پر اختتام پذیر ہوں گے ٹھیک ہے کیسے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پشاور کا رکھ کرتے ہیں محمد حارون ہمارے ساتھ ہے حارون آپ کہ یہ کس طرح سے شہریوں کے جانب سے نبی سے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے جی بلکل ملبر کی طرح پشاور میں بھی آج جشن عید ملاد النبی انتہائی عقیدت اور مذہبی جو سے جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد بازار بر کی کم کموں سے انتہائی خوبصورت انداز میں سجائے گئے ہیں جگہ جان سبیلیں لگائی گئی ہیں آج دن پر بھی مختلف ملادوں کا سلسلہ چلتا رہا جس میں خیبر پختنفا کے وزیر اعلیٰ بھی شرکت کی اور دیگر حکومتی عراقی نے بھی شرکت کی پشاور میں آج مرکزی جلوس رات نو بجے تاریخی میلاج چوک سے روانہ ہوگا جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے کہ ساخانی بازار تک پہنچے گا جہاں پہ ایک بہت بڑے میلاج کا احتمام کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ سبائی حکومت نے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پشاور سے محمد حرون کیسر شرازی کاشیف حسین بلال غوری آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ